مولانا حالی کا کیتا اس کے آگے رہتا تھا ایک ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس فرض جس میں نوکر اور آکا کے ہوتے تھے تائیں یعنی کہ مولانا حالی کہتے ہیں کہ ہر ہر نوکر کے پاس ایک ایک شرائط نامہ رہتا تھا جس پر کنڈیشنز لکھی ہوئی ہوتی تھی مالک اور نوکر کے بیچ کی تو صرف یہی ڈیوٹیز یعنی فرائز اس میں درج ہوتے تھے گر ریعیت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خاصتگار یعنی اگر کوئی کسی چیز میں کوئی ریعیت مانگتا تھا یعنی کنڈیشن مانگتا تھا زہر کے پیتا تھا گونٹ آخر بجائے انگبین یعنی کہتے ہیں کہ اس کو زہر کے گونٹ پننا پڑتے تھے کیونکہ اس کو ریعیت ملتی نہیں تھی اس کو بہت گصہ آتا تھا یعنی پھر وہ شہد کے بجائے یعنی دل کے سکون کے بجائے اسے دل جلا کے واپس جانا پڑتا تھا یعنی ان سے پھر کہا جاتا تھا نوکروں سے کہ ہمیں وہ شرائط نامہ دکھاؤ جس پر نوکر اور مالک کی کنڈیشن سے لکھی ہوئی تھی ان کے فرائز درج تھے تو وہ بولتا تھا ان کو ذرا مجھے دکھاؤ اس میں کہیں درخواست کا ذکر ہے کہ آپ مجھے کبھی کوئی درخواست کریں گے کنسیشن کے لیے کسی ماؤزے کے لیے یا کسی اضافے کے لیے تاکہ یہ درخواست دیکھیں یعنی وہ دیکھتا اس کنڈیشن نامے میں اس شرائط نامے میں کیا یہ بات درج ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں سوا تنخہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار وہاں صرف تنخہ کا ذمہ دار ہوتا تھا مالک اور اس کے علاوہ کنسیشن کا ذمہ دار نہیں ہوتا تھا ریائت کا ذمہ دار نہیں ہوتا تھا چھٹی دینے کا ذمہ دار بغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا تھی کنی جتنی وہ ساری نوکروں کے ذمہ تھی یعنی جتنی بھی ذمہ داریاں تھی جتنے بھی فرائز تھے جتنے بھی شرطیں تھیں وہ سب کی سب نوکروں کے ذمہ تھی وہاں پہ زیادہ تر نوکروں کی کنڈیشنس لکھی گئی تھی دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لا جواب جب نوکر اپنے کاغذ کو دیکھتے تھے جس پر انہیں اپنا دستکت کیا ہوتا تھا کہ ہم نے یہ کام آپ کے لئے کرنا ہے اور اس وقت انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں کوئی گنجائش رکھی کہ نہیں رکھی پھر وہ لا جواب ہوتے تھے ان کے پاس کوئی جواب بولنے کے لئے نہیں رہتا تھا تھے مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے آستی لیکن وہ سب کے سب نوکر جو تھے وہ پھر مالک کے دشمن چھپے دشمن ہو جاتے تھے موں کے سامنے میٹھے تھے لیکن پیٹ کے پیچھے وہ بہت بڑے دشمن بن جاتے تھے ایک دن آقا تھا ایک موں زور گوڑے پر سوار پھر یہ بہت شوکین ہوتے ہیں گوڑ سواری کے بھی شوکین ہوتے ہیں مالک ایک دن گوڑے پر بڑے زبردست رہدار گوڑے پر سوار ہو گیا تھک گئے جب زور کرتے کرتے دست ناظنین تو بہت فاصلے تک اس نے اس کو پکڑ کے رکھا اس کو تھمائے رکھا آخر کار وہ اس کے جو نازک ہاتھ تھے وہ مالک کے نازک ہاتھ تھک گئے دست ناظنین دست ہاتھ ہوتے ہیں دفعہ تن کابو سے باہر ہو کے باگارہ ہوار پھر جب ہاتھوں میں ہمت نہیں رہی تو اچانک رہوار نے اس گوڑے نے اس زبردست گوڑے نے جٹکا دیا اور وہ بھگ گیا اور گرا اور گرا سوار صدر زین سے بالائے زمین یعنی کہ پھر وہ جو سوار تھا اس پہ یعنی مالک وہ کاخی سے زمین کی طرف گر پڑا زمین کی طرف گر پڑا لیکن نیچے ہی نہیں گرا آگے آپ پڑھو گے وہ رکاب سے اس کے پاؤں لٹک گئے اور وہ گوڑے سے لٹک گیا تو گوڑا باگتا گیا شکریہ